ڈھیلی کا ایک گھنٹہ پسینہ بھانا تمہیں بھیڑ سے الگ بنا سکتا ہے اور ایک گھنٹہ پورے دن کا صرف چار پرسنٹ ٹائم ہوتا ہے ریزلٹ ایک رات میں نہیں آتا کئی ورک آؤٹ سیشن لگتے ہیں ریل ورک آؤٹ تب شروع ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اگر تم جم کرنے کے بعد بھی سندر دکھ رہے ہونا اس کا مطلب تم نے اماندار اسے جم نہیں کیا تمہاری بوڈی ہی تمہارا پہلا گھر ہے جس میں تم رہتے ہو اس کی دیواریں مجبوط بناو بڑھائی بھی ضروری ہے لیکن بگ بائی سیپ بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بوڈی اپنے آپ بن جائے گی اور کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ بوڈی بننے کے سپنے کو چھوڑ کر خود اپنے لیے پسینہ بھاتے ہیں بوڈی بناتے ہیں وہ کیا ہے جو ریل لائپ پہ ایک بوڈی بیلڈر اور نوربل انسان کو الگ بناتا ہے میں بزاتا ہوں جب اس کی بوڈی درد کرنے لگتی ہے اس کے بعد کی محنتی تمہیں بوڈی بیلڈر بناتی ہے جب دنیا صبح چار بجے نیند کے آگوز میں سو رہی ہو تب شریر میں محنت کا ہارمون دورتا ہے جب لوگ یہ کمپلین کرتے ہوں کہ آج گرمی ہے اومس ہے سردی ہے اس وقت تمہارا آپ نے آپ کو پسینے میں تپانا بوڈی بیلڈر ایک چیز اچھی طرح جانتا ہے کہ درد کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے کا ہی ہے لیکن اس کو پراؤڈ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ بھیڑ سے الگ دکھے گا اس کا کونفیڈنس لیول ہائی ہوگا جب تم اسٹریس میں رہو تب دوریپیٹیشن جادہ مارو جب تمہارے دماغ سے سگنال آئے کہ جور آ رہا ہے تب بولنا آپ نے آپ کو ابھی تو مجھا آ رہا ہے کبھی بھی اپنے ورک آؤٹ سے چیٹ مت کرنا یہ کوئی گرل فرینڈ بوئی فرینڈ نہیں ہے یہ تم خود ہو اگر کرنا ہے تو کرنا ہے جنون والے لوگ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں اور آل سی لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں جب تمہیں درد ہو تو سوچنا ہے کہ یہ تمہاری کمجوری تھی جو پسینے سے باہر نکل رہی ہے یہ پسینہ نہیں ہے یہ تمہاری ایکسٹر چربی رو رہی ہے جتنا تم اکلے میں پسینہ بہاؤگے اتنا ہی تم کسی دشمند کے سامنے کم خون بہاؤگے کمانڈوں کو سکھایا جاتا ہے یہ ایک بوڈی بیلڈر اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے پر یہاں پر تمہارا دشمند تم خود ہو جس کا مند نہیں کرتا